یہ بتائیے کہ ویسٹن ورلڈ میں سپیشلی امریکہ میں اور یورپ میں بھی ہوگا یہ آن لائن ڈیٹنگ سرویسز ہیں آن لائن ڈیٹنگ سرویسز کو ان کی کمیابی کو دیکھتے ہوئے ہمارے مسلمانوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا آن لائن شادی سرویس شروع کر دیا اب وہ یہ ہے کہ لڑکی لڑکا آن لائن اپنے پروفائل ڈالتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی میچ ہوتا ہے وہ آپ اس میں ملتے ہیں مل کے پھر دیکھتے ہیں کہ تو اس کی کیا کوئی حدود متین کی گئی ہے اسلامی نکتہ نظر کیا ہے اس قسم کی سیچویشن میں لڑکی اور لڑکا کیا والدین کی رضا مندی کے بغیر ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں شادی کی نیت سے سپیشلی بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا اس میں ایسا ہے کہ یہ آن لائن پروفائل اگر ڈال دی اور پروفائل ڈال کے بسے شادی ڈاٹ کام بہت سے ایسی ویب سائٹ بنی رہی ہیں تو وہ اس میں کوئی مضاقہ نہیں آپ نے اپنی رکارمنٹ ڈال دی مجھے ایسی لڑکی چاہیے یا مجھے ایسا لڑکا چاہیے تو وہ پھر میچ کر کے یہ لڑکی آپ کے اس کے مطابق ہے اب وہ دیکھ لے جہاں ہے اب اس کے بعد ایک دوسرے سے ملنے کی تردیب بناتے ہیں وہ جو ملنے کے تردیب میں نے بتایا وہ والدین کی موجودگی میں ہونا چاہیے بڑوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے آپ کا خود اکیلے ملنا ہے تو اس کا طریقہ پر اس کی بھی حدود ہے بھئی ایک ملاقات ہو کہ جس کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کا چیرہ مورا دیکھ لیا ایک دوسرے سے باتچیت کر لی اندازہ ہو گیا کہ جب زبان میں لکنت نہیں ہے گنگا نہیں ہے یا بہرہ نہیں ہے فیزیکلی طور پر ٹھیک ہے باتچیت کر رہا ہے تو اتنے اتاک انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اس میں کوئی ملاقات نہیں یہ فقہ نے لکھا ہے کہ وہ جو بھی مختوبہ عورت جس سے نکاح کر رہے ہیں اس کی ارزامندی ہو یا نہ ہو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنی کے جو حضورت میں نے بتا دیا عام طور پر جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ان کو اگر دیکھ لیا چیرہ مورا دیکھ لیا ہاتھ پر دیکھ لیے اس کی چال ڈال دیکھ لیے اندازہ ہو گیا کہ بلکہ یہ حسن جمال کے حوالے سے بلکل پرفیکٹ ہے باتچیت کے حوالے سے بلکل اوکے ہے بس یہ ختم اب اس کی بات یہ نہیں کہ اب مستقل یہ سلسلہ چروع ہے کہ آج کافی پی رہے ہیں کل پھر پی رہے ہیں اور پھر پرسو لنچ بھی بھی جا رہے ہیں پھر آپ اس میں ایک دوسرے سے ساری انفو پر شیئر کر رہے ہیں کہ تمہیں کونسا کلر پسند ہے تمہیں کونسا پسند ہے تو وہاں تو دو نمریاں چلتی ہیں اوہ اچھا پنک تمہیں پسند ہے مجھے بھی پنک پسند ہے مجھے بھی یہ پسند ہے یہ سارے چکربازی ہیں لونوں کی ادھیا کیا ہوتا ہے بعض میں آگر ہوتی ہیں کہ یار اس نے فراد کیا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کیسے اس کو شیشے مطارنا ہے اس لئے شریعتیں بس ایک ملاقات کی اجازت دی آپ فیصلہ کریں اس کے بعد جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکی نے لڑکا ایسا پسند کر دیا جو اس کے جوڑ کا نہیں ہے یعنی فیملی کے اعتبار سے بھی گھٹیا ہے دین و مذہب کے اعتبار سے بھی گھٹیا ہے اور پیشے کے اعتبار سے بھی گھٹیا ہے کیونکہ اس کو کف کا مسئلہ کہتے ہیں کف تو کف کا جو مسئلہ ہے یہ دین اسلامی میں اس کی بڑی احمد دیا ہے کہ جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے مگر سید لڑکی ہے تو سید لڑکا ہو یا کسی ایسی قوم کا ہو جو سیدوں کا آپس پہ جوڑ اور کف ہو اس کیونکہ پانچ چیزیں شریعت نے کف میں شمار کی ہیں ایک تو دین کہ دینداری کے اعتبار سے دونوں کف ہونا چاہیے ایک مذہب اسلام کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے یہاں تک فرمایا کہ اگر لڑکی ایسی ہے کہ اس کا باپ بھی مسلمان ہے دادہ بھی مسلمان ہے اور لڑکا ایسا ہے کہ اس کا باپ تو مسلمان ہے لیکن دادہ مسلمان نہیں ہے تو یہ لڑکا اس لڑکی کا اہل نہیں ہے کیونکہ اس کا دادہ مسلمان نہیں ہے اس سے اندازہ کریں کہ شریعت اس کا بھی لحاظ رکھا ہے کیونکہ جاہر لڑکے نے اپر اینڈ ہونا ہے تو لڑکی کے لیے ایسا رشتہ شریعت نے دیا تاکہ کل کو اس کو خسر فیل نہ ہو گھٹیا پن فیل نہ ہو کہ یاری مجھ سے گھٹیا ہے اور میرے اپر اینڈ ہے اسے شریعت اس کا لحاظ رکھا اسے پیشے کے اعتبار سے کہ لڑکے کا ایسا کوئی پیشہ نہ ہو کوئی جو معاشرے میں گھٹیا سمجھ جاتا ہے نائی ہونا باربر ہونا ایک پیشہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی عزت کی نگاست نہیں دیکھا جاتا اب اگر ایک باربر کا بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ کہیں یار اچھا تم تو سیدوں کی بیٹی ہے سیزادیوں یہ باربر کا بچہ پسند کیا تو یہ چونکہ معاشرے میں اس کو گھٹیا سمجھ جاتا ہے لہذا اس کو اس کا جوڑ قرار نہیں دیا جائے گا اسی طریقے سے مالداری کے اعتبار سے کہ مال و دورت لڑکی جو ہے وہ مال و دورت والی ہے یا باپ اس کا مالدار ہے اور لڑکہ محفظ غریب ہے بچارہ کہ وہ تو نانفکے کے قابل بھی نہیں ہے اب وہ لیکن اسے اس کو پسند کر لیا یا لڑکے اس کو شیشے میں اتار لیا تو ایسی کسی جگہ پر اگر لڑکی نے لڑکہ پسند کیا تو والدین کو والدین کو اس نکاح کے توڑنے کا حق ہوتا ہے اور اول تو فقہ کا فتوہ یہ ہے کہ نکاح سیرے سے ہوتا ہی نہیں ہے غیر کف میں غیر جوڑ میں نکاح نڑکی نہیں کر لیا تو نکاح سیرے سے منعقید ہی نہیں ہوتا اور بعض فقہ کہتے ہیں جو منعقید ہو جاتا ہے وہ موقوف رہتا ہے لہذا والدین اجازت دیں گے تو قائم رہ گا والدین اس کو فسک کریں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا تو یہ وہ ترتیب ہے بہت شکریہ محسی صاحب موسیقی